اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان محمد سرورمیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف کیا سج کیا جھوٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم الدین شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ایک بریف انٹرڈکشن دوں ان کے بارے میں انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم فازل کی تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے ام بی اے مکمل کیا ہے اور اس وقت پی اج ڈی کر رہے ہیں سوزلائن انیورسٹی سے شیخ صاحب آپ کا پھر سے تحیدل سے استقبال ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پچھلے کئی اپسوٹس میں آپ نے سانٹیفک میتھرڈز پہ بات کی بیماریوں کے بارے میں بات کی وسوسے کے بارے میں بات کی ابھی ایک سوال اٹھتا ہے ہپنوٹیزم کے بارے میں تو آپ اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں کیا یہ جائز ہے ہپنوٹیزم کو پہلے اس کا کونسپ سمجھنا ضروری ہے تو ہپنوٹیزم میں کیا کیا جاتا ہے ہپناٹائز کیا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے مسمرائز کر دینا مسمریزم جس کو کہتے ہیں اصل میں مسمریزم جو ورڈ نکلا ہے ایک آدمی کا نام مسمر تھا تو یہ شخص اس میں بڑا ماہر تھا تو اس ویسے اسی سے ملتا جلتا ورڈ بھی اس کو باق خدا ایک ورڈ مسمرائز کر دینا ایک ورڈ بھی لیا گیا ہے ہپنوٹیزم میں ہوتا کیا ہے ایک انسان کو شعور کے اعتبار سے تین طرح سے باٹا گیا ہے ایک ہوتا ہے شعور دوسرا ہوتا ہے تحت شعور جیسے کہتے ہیں کانشیسنس دوسرا ہوتا ہے سب کانشیسنس تو شعور اور تحت شعور اور تیسرا ہوتا ہے لا شعوری لا شعور جیسے کہتے ہیں ایک آدمی میں لا شعوری میں کئی عادتیں کرتا ہوں مجھے پتا بھی نہیں چلتا ہے جیسے ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے جو ہے کان کو کھو جائے یا بات کرتے کرتے وہ اپنے انگلی سے کھیلتا اس کو پتا نہیں ہوتا تو ایسے کئی حیبٹس ہیں جیسے کہتے ہیں بڑی مشکل سے جو ہے مرتے ہیں پرانی عادتیں جاتی نہیں ہیں تو لا شعوری کی حالت میں لیکن صاحب لا شعوری کی حالت میں وہ کام کرتا ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں لا شعوری کی قیفیت اور جو شعور والی چیز ہوتی ہے فیل وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں ہم کو پورا شعور ہے کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں لیکن تحت شعور ایسے کئی انفارمیشن ہمارے دہن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فیل وقت ہمارے اوہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن ہم کو اس کا انفارمیشن موجود ہے کیونکہ ہم نے اس کو دس سال یا بیس سال میں ہم نے پڑا ہے تو وہ ہمارے تحت شعور میں جمع ہوتے یوں سمجھے ہو گیا کہ ایک ریزر بینک آف انفارمیشن ہے لیکن جیسے ہی اوہ ٹاپک آتا ہے تو وہ تحت شعور سے شعور میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتا اس کو کہتے ہیں استہدار کی کیفیت تو اب یہ تین میں جو ہپنوٹیزم کرنے والا جو شخص ہوتا ہے یا مسمرائز کرنے والا جو شخص ہوتا ہے یہ لا شعور کی کیفیت میں انسان پر اثر انداز ہونے کوئش کرتا ہے پھلے ہم مسمرائزم سمجھ جائیں گے تو ہپنوٹیزم سوینے مدد ملے گی مسمرائزم میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے آپ نے کسی کی سپیس سن لی بچپن سے بچہ ایک ماحول میں بڑا ہوا بڑا ہو کر وہ بچہ بار بار میں غصہ کر رہا ہے بچہ بات بات میں غصہ کر رہا اس کا ایٹیٹوڈ ایگریسیونیس میں ہے اور وہ ہمیشہ کسی سے سیدھی بات نہیں کرتا اس کا ایٹیٹوڈ ہمیشہ اس انداز میں ہے اس پر رسال شہتا ہے کہ آخر یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو پتا چلتا ہے جس ایریے میں جی رہا ہے وہاں پر ایسے ہی طرح کے لوگوں کی کسرت ہے رول موڈلز اس کے لئے وہی ہے اور اسی کو بڑا سمجھا گیا ہے اور لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں اس ایریے میں جو ایسی باتیں کرتا ہے ورنہ اس کو بزدل کہتے ہیں ورنہ اس کو کہتے ہیں تم بیکار اجمی ہو تو بعض بچے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور تحت شعور سے ہوتے ہیں لا شعوری یعنی عادت اتنی بن جاتی ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے ان کے اندر وہی بیہیوئر جنم لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ تم اپنے افکار پر کنٹرول رکھو کہیں ایک دن یہ ورڈس میں تبدیل نہ ہو جائے تم یہ اپنے ورڈس پر کنٹرول رکھو تو ہم کو ہر چیز پر توجہ دینے کے خاص ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے اچھا مسپارائز کرنے کی بات اگر لی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کو مسپارائز کا ورڈ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے تاثیر ایفیکٹیونیس کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جادو ہوتا ہے اب ایک آدمی سپیکر ہوتا ہے تو وہ اس کو پوزیٹیو میں بھی استعمال کر سکتا ہے نیگٹیو میں بھی استعمال کر سکتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ برین واش ہوتا ہے سامنے والے لاکھوں لوگ اس کے لئے کٹنے تیار ہو جاتے ہیں بعض لیڈر ایسے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ وہ پوروں کا ذہن بنا لیتے ہیں برین واش کرتے ہیں وہ جیسا چاہیں پبلک کو مسمرائز کر دیتے ہیں تو اگر وہ برے کام کے لئے کر رہے ہیں تب تو وہ کام غلط ہے اور بعض سپیکر ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں برا سوچنے والے انسان کی سوچ کو اچھائی کی طرف بدل دیتے ہیں برے خیالات رکھنے والے انسان کو اچھائی کی طرف لے کر آ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ اچھے طریقے سے یہ آدمی اس کا اپیو کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے تو بیان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے تو اب جیسے ہی آدمی بیان سنتا ہے دیکھو ہمارے صحابہ کیسے تھے دیکھو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کیسی تھی تو یہ بچہ ایستہ ایستہ سنتے سنتے جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں اچھا ہی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اخلاق کے اندر حمدردی آتی ہے شفقت محبت جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کے اندر اتنے مٹھے اخلاق کیسے آگئے تو بتانے ہی پاتا کیسے آئے بعد میں وہ جب ریکرٹ کرتا ہے ہاں میں نے فلا بیان میں سنا تھا ہاں میرے امی نے تھا کہا تھا اببہ نے تھا تو اچھی تعلیم انسان کو اچھا بنا دیتی بری تعلیم انسان کو برا بنا دیتی تو تحت شعور میں جیسا ایسا بیٹھتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے لا شعوری میں انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کے انفارمیشن میں وہ چیز جمع ہوتی تو ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ جب ایک انسان کے لا شعوری میں اچھائی ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہ خیر کا کام کریں کیوں نہ ہم خیر کے بول بولیں تاکہ سننے والے لوگ اس کے اثر لیتے ہیں ٹیلیویجن کا اپنا اثر ہوتا ہے موبائلز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں الغر جو بھی ہم سن رہے ہیں تو پہلے ہم کو چیک کر لینا چاہیے کہ صحیح علم ہے غلط ہے کیونکہ آج نہیں تو کل وہ لا شعوری کی قیفت میں اس کا پھر ریسپونڈ ہمارے لیف میں آنے والا ہے کیونکہ جو ہم پہاڑ میں صدا لگائیں گے تو صدا گوجے گی اور بازگشت ہو کر آئے گی اگر ہم آئینے میں جو چیز دکھائیں گے اس کا ریفلیکشن ہو کر پھر ہمارے پاس واپس آنے والا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے علم کو صحیح رکھے یہ سمجھنے کے بعد اب ہپناٹیزم سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا اگر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر ہپناٹیزم کے طریقے نہیں سکھانے آئے ہیں نہ جادو کے طریقے کچھ کچھ انفارمیشن دے کر اس میں سے جو غلط چیزیں ہٹا کر اس میں سے پریکوشنر کی میتھٹ کیا لےنا ہم کو خیال اس حد تک ہمارے گفتگو ہو رہی ہے تاکہ لوگ انفارمیشن کی وجہ سے آدمی کا خوف چلا جاتا ہے اچھا اس کی حد یہی ہے اچھا اس کی لیمٹ اتنی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو آدمی کا خوف ویسے بھی چلا جاتا ہے اچھا اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کا پریکوشنری میتھٹ یہ ہے یہ ہمارے پورے تھیم میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انبیلنس گفتگو کرنی کوئش کرے ہپناٹیزم میں آدمی انگلیوں کے ذریعے سے یا آنکھ کے ذریعے سے بہرحال ایک مریض کو جب وہ بے ہوش ہوتا ہے مدھوش ہوتا ہے یا نین کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے تو ایسے وقت پر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لا شعور میں کچھ ایسی پوائنٹ ڈال دے مثال کے طور پر ہپناٹیزم والدو اچھے کے لیے بھی استعمال کرنے کوئش کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اب وہ ایک مریض ہے جو کہہ رہا ہے کہ تین دن کے بعد پتانے میرا کیا ہوگا ایک ہفتے کے بعد پتانے میرا بچہ کیا کرے گا اس کو عجیب عجیب خصم کہتے ہیں خیالات اور خوف بیٹھے ہوئے رہتے ہیں فیوچر کے بارے میں ہپناٹیزم کرنے والا کیا کرتا ہے اس کے لا شعور میں دالتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں سا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہپناٹیزم کرنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غلبہ والا ہو کہ ہر چیز وہ کر سکتا ہے اس کی بھی اپنے لیمٹیشنز ہیں ایک حد تک ہی وہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وسائر اور ذرائع بنائے ہیں ان کو لے کر کچھ دیر تک کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے اندر نیگٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں بعض اوقات آپ مشورے دیتے ہیں کسی کو اچھے صلاح دیتے ہیں وہ ایک کا ایک اڈاپ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ پاگل بھی ہو سکتا تو اس لئے سیکیور طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شریعت کا سہارہ لیں اسلام کا سہارہ لیں پہلی چیز یہ ہے اگر فیوچر کے بارے میں کوئی خوف میں اپتلا ہو تو ہم کو دعا سکھائے گی اسی طرح غم سے بھی پناہ سکھائے گی ہم سے بھی اور حزن سے بھی ایک تو دعا ہے سیکنڈ تقدیر پریمان تقدیر اس کو بتا جائے پوری دنیا اگر جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے پوری دنیا اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالی نہیں چاہے تو فیوچر کا غم تو ویسے بھی چلا جائے گا جب وہ کہے گا کہ اچھا جو بھی ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ایک مخلوق کچھ نہیں کر سکتی تو کیوں نہ میں اللہ تعالی کی مدد کو لینے کی کوشش کروں یہ تصور انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے مان لیجئے کہ اگر کچھ نقصان ہوا مان لیجئے تو اس کے پاس یہ ہے چلو مجھے آخرت مجھے اس کا سلام ملے گا سکون ہو جائے گا اس کو اگر وہ تقدیر کا ماننے والا ہے اگر وہ توکل کا ماننے والا ہے اور جنت اور جہنم کا ماننے والا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے کا اگر وہ قائل ہو تو دنیا کے سارے غم اس کو معمولی نظر آئیں گے دنیا کی نعمتوں میں وہ مگن ہو کے اللہ تعالی کے ساتھ ناشکر میں مبترہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مل بھی جائے عارضی ہے میں کیوں فخر کروں اور اگر کھو بھی جائے تو وہ کہے گا یہاں کا نقصان تو عارضی ہے کچھ دنوں کے بعد یہ نقصان نقصان نہیں ہے اصل تو نقصان جہنم میں جانا ہے دنیا میں اگر کچھ نعمتیں ملتے تھے مگن نے ہوتا وہ کہتا اصل تو مجھے جنت پانا ہے یہ سب چیزوں کے پیچھے میں کیوں رہو بس ایک سفر ہے دنیا تو ایک آدمی کے پاس جو توازن کی کیفت جنت اور جہنم کے عقیدے سے آخرت کے عقیدے سے پیدا ہوتی ہے توقل سے تقدیر سے اور پھر دعاوں سے اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت نادل کی ہے وہ انسان کے فطرت کے مطابق ہے کیا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے سورہ ملک سوہمبس سچی سمن میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اکلا کہ ہم شریعت کو لے لیں گے اس کے بتلاہ ہوئے طریقے وہ اپنا خول اپنی سوچ اپنی تھنکنگ ہم اسلام کے مطابق کر لیں گے تو ہم ویسے بھی بہت سارے ایسے چیزوں کی ضرورتی نہیں رہے گی مستقبل کا بہت زیادہ غم آدمی کو کیوں نہیں رہے گا وہ بولے گا کہ بھئی کیوں زیادہ سوچوں میں اس بارے میں اتنائی ہوگا جتنا میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور جو چیز آئے گی اللہ تعالیٰ بندے پر اس کے بوش سے زیادہ تو تقریب ڈالتے نہیں آدمائشیں ڈالتے نہیں اور بعض اوقات مستقبل کے ایسی سوچ میں ابتلاہ ہوتے ہیں شاید کہ ہو سکتا وہ نہ بھی آئے آنے تو دو پھلے دیکھیں گے اور جب آئیں گے تو اس وقت پر آپ کی عمر بھی تھوڑا بڑی ہوگی نا اس وقت پر کچھ آدمی کچھ کانٹیک بھی تو آپ کے رہیں گے نا انشاءاللہ اس وقت پر کچھ تجربات بھی تو جواں آپ کے اور بڑھ سکتے ہیں اس وقت پر اگر مسئبت آئے گی تو کچھ ہو سکتا ہے کہ بچانے والے ازباب بھی تو آئیں گے کیونکہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے ساتھ شفاہ بھی آتی ہے جاننے والا جانتا ہے نہیں جاننے والا نہیں جانتا ہے لیکن آج بیٹھ کے اگر میں مان لیجئے ایک سال کے بعد کی تکلیف کے بارے میں سوچوں گا ہو سکتا ہے آج میرا تجربت تا ڈیولپ نہ ہو اس وقت پر تجربت اتنا ڈیولپ ہو کہ میں ایزی ہنڈل کرتا ہوں بعض وقت بچپن میں ہم جو چیزوں سے ڈرتے تھے آج پلٹ کے ہم سوچتے ہیں تو ہسی آتی ہے کہ میں کتنا ڈرتا تھا یہ مسئلہ اتنا ہی تھا ہپناٹیزم میں کیا کہتا ہے مستقبل کے خوف کو یا مریض کے انیسیسری تکلیفوں کو نکالنی کو اس کے آتی ہے اکثر اس میں کہ یہ تکلیفیں یا تو وہ اہمی ہیں اکثر یہ تکلیفیں تقدیر پر عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر یہ پریشانیاں اس ویسے کیونکہ اللہ پر توقع زیادہ نہیں ہیں اکثر یہ پریشانیاں اس ویسے کیونکہ لائف کا صحیح کانسپٹ نہیں مانتا کیا یہ جائز ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ہپنوٹائز کرے اسے اور اسے کوئی کام کروائے دیکھیں ایک ہوتا پوزیبیلٹی دوسرا ہوتا ہے جائز اگر ہم پوزیبیلٹی کی بات کریں تو اس کی بھی پوزیبیلٹی کے خد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے حقیقت یہ جو محققین ہوں کہتے ہیں ایک خد تک ہی پوزیبیلٹی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کام کرا سکتا روبو کی طرح ہر کام نہیں کرا سکتا کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لا شعور میں دال کر نکالنے کی کوشش کریں ایسا تو ہپناٹیزم تو روزانہ کا ہپناٹیزم تو چلتے ہی رہتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاؤسپریسیز اور پری پلان کر کے بات دو تی لوگوں کو ٹارگٹ بنا لے آتا ہے اور اس کو جا کر ایسی گفتو کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو پروگرام کرتے ہیں اس کو اتنے طریقے سے پریشر ڈالتے ہیں کہ آخر کے اس کے دبان میں سے وہ بات نکلتی ہے وہ جو چاہتا نہیں ہے اور پبلک میں پھیلا آیتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کہ ہا تو اس ٹائپ کے اثرات تو کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے دار بات ایسا کرنا کسی کو حراش کرنا کسی کے زندگی سے کھیلنا مداخبر کیونکہ اسلام میں کسی کی عزت سے کھیلنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مال تمہارا خون تمہاری عزت ایک دوسرے کے پر حرام ہیں ہم اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے ہیں حرام ہے جائز نہیں ہے اب ایک آدمی ہے کہ بہت غم میں ہیں آپ پلاننگ مناتے ہیں کہ چلو اس کو اس انداد میں ہم الجاتے ہیں سوالات کرتے ہیں یہاں تک کہ آدمی ہس پھڑے یہاں تک کہ آدمی کا غم چلا جائے تو یہ جائز ہے تو اگر ایک آدمی جو لیول بھی استعمال کر رہا ہے شریعت کہیں توٹ رہی ہے وہ غلط ہے اسلام کے حدود پامال ہو رہے ہیں غلط ہے اسلام کے حدود میں رہ کر جو بھی چیز وہ استعمال کر رہا ہے حدود میں رہنا چاہیے یا اس کا فیوچر میں بھی اس کا نقصانات نہیں ہونے چاہیے آج نے تو کل بھی اس کے نقصانات ہو طبی اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے دنیا بھی اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے آخرت کے اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے ایک حد تک ہی اپناٹیزم کا اثر پائے جاتا ہے لیکن اس سے بہتر متبادل ہم کو تقدیر کے توقع کے کانسپ سے ہم اس مریض کو بچا سکتے ہیں مینمیٹ جو قانون ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ناؤچ کمیہ رہی جاتی ہے صحیح بار قرآن مجید نازل ہوا ہی ہے انسان کے فکر کو دور کرنے کے لئے اس کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لئے حدن کہا گیا اس کو گائٹ کرنے کے لئے حدن للمتقین کا مطلب گائٹ کرنے کے لئے قرآن تو قرآن مجید نازل ہوا ہے ذکر کے لئے ریمائنڈ کرنے کے لئے کہ دنیا کی کوئی حقیقت اصل نہیں ہے اصل تم کو اللہ کی رضا مندی پانا ہے آخرت میں کامیابی کا درست دیتا ہے قرآن مجید تو آفاقی بناتا ہے انسان کی سوچ کو آفاقی بناتا ہے نیرو مائنڈ پریجوڈیس مائنڈ بیاس مائنڈ ہونے سے بچا لیتا ہے تو قرآن مجید میں ایسی خوبیہ ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ریویڈ ہے خالق کی طرف سے فطرت پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ ریویلیشن اتارا گیا قرآن مجید ہے احادیث ہے تو ہم کہیں گے سیکیور قسمیں ہیں ہپناٹیزم کے راستوں میں سیکیورٹی کا کوئی گارنٹی نہیں قرآن ہو سا یہ حدیث کہ خول سے اپنے آپ کو بر کر لینے میں ہی آفیت ہے اسی لئے علماء اکرام کہتے ہیں کہ مینمیٹ جتنے خوانین ہیں اگرچہ کچھ فائدہ وقت ہے طور کا آپ کو نظر آ بھی رہا ہے اس پر آپ توجہ نہ دے ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کے بطلہ راستے پر ہی لے کر آئے اسی میں آفیت ہے وہی لانگ ٹم بینفٹ ہے ہمارے وہی لانگ ٹم بینفٹ ہے ہمارے ہمیں صرف درنا چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ سے شیخ لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں واتس ایپ میسیجز کے تھروں ایک میسیج آیا ہے ہمارے پاس میں آپ کے لئے وہ سوال سامنے رکھتا ہوں اسلام علیکم شیخ شیخ میرے نام فرخان ہے میرا سوال ہے کہ جن کے خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں کیا وہ مرتنے کے بعد بھوٹ بن جاتے ہیں بھائی نے سوال کیا جن کے خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں تو مرنے کے بعد بھوٹ بن جاتے ہیں تب لوگ خواہش کرنا چھوڑ دیں گے اگر ا россий حقیقت انگر ہو جائے پتانے مکل کے بھوٹ بن کے کونسے گھر میں گھومتے رہوں گا تو بات ایسی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے انسان ہے انسان ہے تو خواہشات رہیں گی دنیا کے سارے مدہ ہے انسان کے نفس کو اور ڈیزائر کو خواہشات کو کچلنے کی بات کرتے لیکن اسلام جو ہے پریکٹیکل بات کرتا ہے کیونکہ کچلنا مشکل ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ نفس کو کچلو نہیں نفس کو سوار لو قد افلحمن زکاہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا کچلنا مشکل ہے اور یہ نفس جو ہے یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے کچل دیں گے تو ساتھ میں اس کی اچھائی بھی کچلے جائے گی تو نفس کو کچلنا نفس خواہشات کو ختم کر دینا یہ خواہشات اور یہ نفسانی یہ نفس کو اٹھا کے پھیک دینا جملے اللوجیکل ہیں پریکٹیکل بات یہ ہے یہ نفس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے برا ہی بھی ہو سکتی ہے اس لئے قرآن مجید میں سورہ شمز سورہ شمز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو بہت ہی واضح لب میں کہا ایک تذکیہ کانسپٹ ہے دوسرا تذکیہ مطلب ہوتا ہے ساف کرنا ساف کر کے اس کے اچھائیوں کو باہر لانا تذکیہ کا مطلب ہوتا ہے نفس کے اندر کی جو اچھائی ہیں اس کو مار کے مٹی میں دال کے دفن کر دینا دسا یو دسی تذکیہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا تو ناکام ہو گیا جس نے تذکیہ کیا مٹی میں دبا دیا اچھائیوں کو دبا دیا انسان کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے معاشرہ اس کو دبا دیتا ہے غلط ماہر اس کو دبا دیتا ہے غلط علم اس کو دبا دیتا ہے غلط ایٹیٹوڈ اس کو دبا دیتا ہے تو اچھائیاں ختم ہو جاتی برائے جنم لیتی لیکن جو آدمی سیرت پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر کی اچھائی ہے باہر نکل کے آتی ہے تو یہ کامیاب جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ خواہشات انسان رکھتا ہے مکمل نہیں ہوتی نا مکمل نہیں ہوتی تو اس کے لئے ایک نکتہ یہ ہے یہ دنیا کیا ہے لیمٹیڈ ہے کیا ان لیمٹیڈ ہے کتنے بھی خواہشات رکھو میں اس سے پہلے موت آجا سکتی اور خواہشات انسان کی کیا ہے ان لیمٹیڈ ہے ایک میرے پاس اگر کپ ہے میں اس کے لئے پورا سمندر لاکر ڈالنا چاہوں تو میں بولوں گا کہ لیمٹیڈ جگہ پر ان لیمٹیڈ چیزیں مت تلاش کرو تو اسی طریقے سے خواہشات میری ان لیمٹیڈ ہے جبکہ دنیا کیا ہے لیمٹیڈ ہے تو میں ان لیمٹیڈ کو لیمٹیڈ جگہ پر تلاش کروں گا تو غم آئے گا کی نہیں آئے گا جنت کیا ہے ان لیمٹیڈ ہے تو میرے خواہشات کو وہاں اٹھا کر رکھ لوں گا تو سکون نہ رہوں گا مجھے یقین ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے بھائی کو جواب ملا ہوگا اور سب کو اس سے فائدہ ہوا میں ایک اور سوال اس پرگرام میں شامل کرنا چاہوں گا سلام علیکم میرا نام سلطان ہے میں بمبئی سے بول رہا ہوں سیکھ میرا ایک سوال تھا ہمارے دوست بیٹھیں باتاتے ہیں کہ گھوڑی کے مطلب بال اور بندر کے ناخون وغیرہ رکھنے سے ہمارا مطلب کام حل ہو جاتا ہے تو یہ کیا سچ ہے بھی یہ سب رکھنے سے ہمارا کام حل ہو سکتا ہے جو بھی کام رہے اچھا ہو جاتا ہے اس کا جواب دیجئے مجھے شکریہ کافی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کے کچھ ناخون وغیرہ بھی لٹکاتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے قل اعوذ برب الفلا یعنی ہم کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے پناہ دینے والی ذات کون ہے چاہے مسئیبت ہو اور کام بنانے والی بگڑی بنانے والی وحاب کون ہے اللہ کی ذات ہے المعتی کون ہے دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی اللہم لا مانع لما آتیت ولا معتی لما منات اے اللہ اگر تُو روک دے تو کوئی دینے سکتا اور اے اللہ تُو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا تو یہ ہم دعا پڑتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد بھی دعائیں پڑتے ہیں تو ہمارا عقیدہ پہلے ہونا چاہیے کہ مسئیبت ڈالنا ٹالنا رب العالمین پوری کائناتوں کا عالموں کا چلانے والا پالنہار سسٹینر اور روزی دینے والا تصرف ہواوں کا چلانے والا ہر چیز کوئی چیز آتی ہے یا جاتی ہے پیدا کرنا مارنا جلانا یہ سب اللہ کے کام جب یہ کلیر ہو جائے تو ہم اپنی طرف سے سوچ لینا کہ یہ رکھنے سے پیدا ہوگا یہ رکھنے سے پیدا ہوگا اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ہماری عقل پر چھوڑ دیتا تو پھر محمد صلی اللہ کو بھیجانی کیا ضرورت کا مطلب پھر ایک معنی میں ویسٹ ہوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک مقصد ہوتا ہے محمد صلی اللہ کے بھیجانے کا ایک مقصد ہے قرآن مجید اور احادیث کو اتنی حفاظت کرنی کیا ضرورت قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی محنت کی صحابہ نے قربانیاں دی یہاں تک کہ اس کو محفوظ کیا لوگوں سے بچا کر لوگوں تک پہنچانے کوئش کی کیوں؟ اس لئے کہ انسان کے عقل وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک ہم کو اللہ کا کلام پہنچا دیتا ہے تو اس ویسے بندر کے ناخوں نے پورا بندر بھی رکھ لے تو بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے گھوڑے کے بالے پورا گھوڑا بھی گھر میں لالے تو ہو سکتا ہے یہی بندر مار کر جائے گھوڑا مار کر جائے اللہ کا خانون اللہ کی شریعت اللہ کے طرف سے مدد یہ سب اہم چیزیں ہوتی ہیں کانٹی لٹکانا لیمو لٹکانا شکلیں بدلتی ہیں نظرِ بط سے بچنے کے نام پر جنو سے بچنے کے نام پر جادو سے بچنے کے نام پر صحیح راستہ ہے کہ قرآن کو جب شفا کہہ دیا گیا ایک پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے وہ غلط پانی بھی پی لیتا ہے اچھا پانی بھی پی لیتا ہے لیکن جب اس کو تمید رہے گی کہ اچھا پانی موجود ہے تو پھر وہ غلط پانی کیوں پیے گا جب تمید نہیں رہے گی یا اس کو معلوم نہیں رہے گا دو وجہ ہو سکتی معلوم نہیں ہے تو بھی پی لے گا تمید نہیں ہے تب بھی پی لے گا جانتے ہیں بچھتے ہیں ایک آدمی پینے ہی کوشش نہیں کرتا اچھا پانی تو اسی لئے شریعت کیا ہے اسلام کیا ہے علم کیا ہے خوف کتنا ہونا چاہیے کس سے ہونا چاہیے کس سے نہیں ہونا چاہیے یہ ساری انفارمیشن ہم دے رہے ہیں تاکہ آدمی صحیح پاس لانے جزاک اللہ شیخ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا جس بھائی نے سوال کیا اس کا بھی ڈاؤٹ کلیر ہوا اور جنہوں نے سنا ہمارے ناظرین نے سنا ان کے ڈاؤٹس بھی کلیر ہوئے ناظرین آپ اپنے سوالات بھیجیں جو بھی غلط فہمیاں آپ کو ہیں وہ سوال کے شکل میں اگر ہمارے پاس آئیں گے ہم ضرور ان کا جواب دیں گے آپ کے سکرین پر اس وقت ایک نمبر آ رہا ہے اس پر آپ ویٹس ایپ تھے میسیجز بھیجئے وائس میسیجز بھیجئے ہم ان کا جواب ضرور دیں گے اور جو ای میل آئی ڈی آپ کے سکرین پر ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیجیں شیخ صاحب ان کا جواب ضرور دیں گے اگلے اپیسوڈ میں اگلے اپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم